بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نرسنگ ریسرچ کے یونٹ ٹو جو کہ اتکس ان نرسنگ ریسرچ کے بارے میں ہیں وہ پڑھیں گے اور اس میں ہم بنیادی طور پہ کچھ ضروری چیزیں جو کہ نرسنگ ریسرچ میں اتکس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ پڑھیں گے سو سب سے پہلے ہم اتکس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اتکس بنیادی طور پہ ہمارے پاس فلوسفی کی ایک برانچ ہے جس میں ہمیں صحیح عمل کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صحیح کسی بھی انوارمنٹ میں یا سراؤنڈنگ اگر آپ کی ہو تو اس کے حساب سے آپ نے کس طرح عمل کرنا ہے یا ڈیسیجن کیسے لینا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے جو ہمارا عمل ہے جو ہم پریکٹس کرتے ہیں یہ جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ کس طریقے سے ڈیسٹینگوش کرنا ہے between the unacceptable and acceptable behavior سو جو گرین آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بنیادی طور پہ برنز ان گروپ جو نرسنگ ریسرچ کی کتاب ہے وہاں پہ اتکس کی ڈیفینیشن ہے کہ basically this is a branch of philosophy that involve systematizing defending and recommending concept of right and wrong behavior صحیح اور غلط behavior کو جب ہم systematize کریں اور defend کریں تو اس کو ہم اتکس کہتے ہیں اور یہ گریک ورڈ سے ڈیرائیوڈ ہے جس کا مطلب ethos ہے meaning custom اور character اتکس ہم پڑھتے کیوں ہیں اتکس ہماری جو life ہے اس میں dilemmas کو یا وہ confusion جس میں ہم فس جاتے ہیں ہم decide نہیں کر پاتے کہ کیا کام صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو solve کرنے میں ہماری help کرتا ہے اس confusion کو سو اس کے ذریعے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک اچھی life گزارے جا سکتی ہے ہمارے حقوق اور ہماری ذمہ داریاں rights and responsibilities کو پہچان سکتے ہیں کس طریقے سے ہم نے صحیح اور غلط الفاظ کا چناو کرنا ہے the language of right and wrong مطلب یہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو پہچان لیں ٹھیک ہے اور moral decisions کے ضمیر کی جو آواز ہوتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اس کو ہم نے کیسے explore کرنا ہے سو جہاں پہ research میں ethics پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ اس لیے کہ بنیادی طور پہ research جو ہے یہ public trust اس کا gain کرنا بہت ضروری ہے کہ لوگ اس پہ trust کریں research پہ کہ یہ اگر کوئی research کی گئی ہے تو ethically conduct کی گئی ہے اور یہ trust ورتی ہے یہ یقین کے قابل ہے اور socially responsible ہے کہ society کے لیے جو بھی یہ research کی گئی ہے یہ society یا سماج کی بہتری کے لیے کی گئی ہے ٹھیک ہے سو اس لیے research میں ethics کا ہونا بہت بہت ضروری ہے اور جہاں پہ صحت کے متعلق health research کی بات آتی ہے تو اس میں انسان involved ہوتے ہیں یہ health research زیادہ تر انسانوں پہ ہوتی ہے اور انسانوں سے related جو data ہوتا ہے یا ان کی belongings ہوتی ہیں یا human material ہوتا ہے مطلب organs وغیرہ ہو گئے تو ان پہ researches ہوتی ہے تو اسی لیے یہ ایک اور بھی sensitive issue بن جاتا ہے سو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں research ethics لازمی follow کرنا ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ it is the duty of researcher to protect life, health, privacy and dignity of the human subject and to safeguard scientific integrity کہ ہم نے science کو بھی explore کرنا ہے scientific integrity پہ بھی ہم نے کام کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی زندگیاں ہیں جو ان کی صحت ہے جو ان کی privacy ہے اور جو ان کا ایک خودداری ہے dignity ہے وہ hurt نہ ہو اس کو نقصان نہ پہنچے سو اسی لیے research بہت important ہے اچھا یہ research آئی کیسے اور پھر research میں ethics کیسے آئی تو research تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ایک systematic inquiry ہے کہ یا تو ہم knowledge develop کرے یا جو existing knowledge ہے اس کو ہم validate کریں تو اس میں پھر ترقیہ ہوتی گئے اور over the history ہمارے پاس کافی changes آئیں چیزوں میں improvements آئیں لیکن جب ethics کی بات آتی ہے کہ یہ research میں کس طریقے سے آئی تو اس کی بھی ایک unique story ہے اور یہ مختلف events ہیں جس کی وجہ سے ethics لازمی قرار دی گئی research میں جیسے کہ nazi trial آپ کو پتہ ہے ہٹل ہٹلر یا ایڈولف ہٹلر جس کو کہتے ہیں جرمنی میں وہ holocaust یا جو اتنے cleansing جس کو کہتے ہیں کہ ایک خاص نسل ایک خاص قوم یا مذہب کو صفحہستی سے مٹانا ہو اور ان کو وہ بالکل کسی بھی وجہ سے ان کو پسند نہیں کیا جا رہا ان کو displace کیا جائے so prisoners of war and racial enemy کہ یہاں پہ جو first point ہے کہ 1935 سے 1945 کے دوران untested drugs وہ medicine جو کہ test نہیں کیے گئے تھے ان کو test کیا گیا جو جنگی قیدی تھے جن کو قید کیا گیا یا جن کو اٹھا کے concentration camps میں ڈال لیا گیا تھا ٹھیک ہے تو وہاں پہ ان drugs کو ان پہ test کیا ان کی مرضی کے بغیر اور ان drugs کی وجہ سے وہ قیدی جو ہے expose ہو گئے to harm and death کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا کچھ مر گئے اور وہ refuse نہیں کر سکتے تھے participation study میں مطلب کہ اگر ان کی مرضی نہیں تھی پھر بھی ان کو زبردستی وہ medicine دی گئی ہے تو اس کی وجہ سے جب بہت سارا نقصان ہوا جب ہٹلر کا دور گزرا اور پھر اس پہ investigations ہوئی اور پتہ چلا کہ کتنے ہزاروں لوگ اس untested drugs کی جو trial ہے اس کی وجہ سے harm ہوئے ہیں تو ایک code of ethics بنایا گیا کہ جب بھی research ہو تو اس code of ethics کو لازمی وہ follow کرنا ہے اور یہ throughout the world use ہوتا ہے جس کو نرمبر code of ethics کہتے ہیں اس کا آگے ہم ذکر کریں گے تو history میں ایک دوسری مثال ہے تسکیجی سیفیلس study جو کہ 40 سال تک کی گئی ہے اور اس میں over 100 of the infected men died and others suffered from serious سیفیلس related condition یہ study بنیادی طور پہ اس لئے کی گئی تھی کہ اس میں medical treatment جو سیفیلس کی medical treatment تھی وہ روک دی گئی تھی صرف اس لئے کہ دیکھا جائے کہ کوئی medical treatment نہ کرے تو سیفیلس کیسے لگتا ہے پھر اس کی growth مطلب وہ disease pattern جو ہے وہ کیا ہے اور آخر میں یہ end up ہوتا ہے تو سیفیلس ایک serious condition ہے اگر اس کا facilities نہیں ہوا کرتی تھی تو اس time پہ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچنا تھا سو وہ لوگ جو سیفیلس سے infected تھے ان کی جب treatment روک دی گئی تو تقریبا تعداد میں سو سے زیادہ لوگ تھے جس کی وجہ سے ان کی death ہو گئی اس treatment کو روکنے کی وجہ سے تو جو کہ ذہنی معذور بچے تھے ان کو infect کیا گیا hepatitis virus سے اور دیکھنا یہ تھا کہ یہ virus کس طریقے سے infection cause کرتا ہے اور اس کی pathology اور یہ باقی ساری چیزیں کیا ہے سو 1980 میں اور study cervical cancer پہ کی گئی اور جس میں بھی سیفیلس کے condition کی طرح یہاں بھی cervical cancer جو disease ہے اس کی treatment روک دی گئی تھی ان مریضوں میں جن کو یہ cancer تھا تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس disease pattern میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور وہ بھی پھر اس نے بہت سارے لوگوں کی جان لی تھی سو جو نرمبر code 1949 میں بنا تھا اس کے 10 main points ہے اور وہ points کیا ہے نمبر one کہ research participation جو بھی ہوگی جو لوگ بھی research میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کا voluntary consent کرنا بہت ضروری ہے اپنی مرضی سے رضا کارانہ طور پہ research میں حصہ لینا یہ لازمی ہے اگر کوئی حصہ نہ لیں تو آپ ان پہ زبردستی نہیں کر سکتے دوسری بات کہ جو بھی research study ہوگی وہ کے لیے background knowledge یا theory اور اس کے ساتھ اس theory کا ہونا تو ظاہر اسی بات اس میں بتایا کہ background knowledge یا sound theory ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلی testing جو ہے وہ animal پہ ہوگی انسانوں پہ directly testing نہیں ہوگی جس طرح بھی covid vaccine تھے تو پہلے یہ دو phases میں جو ہے وہ animal پہ testing کی گئی اور پھر جو ہے human کی طرف لے کر آئی ہے fourth point is کہ research must avoid unnecessary physical elemental suffering unnecessary ذہنی یا جسمانی پریشانی اور suffering جو ہوتی ہے تکالیف وہ cause نہیں کرے گی ایسی research کی جازت نہیں ہوگی جو یہ دونوں کرے and the fifth one is کہ no research project can go forward when serious injury or death are potential outcome جہاں پہ serious injury یا موت کا خطرہ ہو ایسی researches کو کبھی بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ conduct کیے جائے the sixth point is کہ جو research کے benefits ہیں اور جو research کے ساتھ جڑے خطرات ہیں تو خطرات کبھی بھی benefit کو cross نہیں کریں گے benefit کا زیادہ ہونا لازمی ہے خطرات کا کم ہونا لازمی ہے رسک کا کم ہونا لازمی تب ہی وہ research ہوگی جس research study میں risk زیادہ ہو اور benefit کم ہو تو وہ research study بھی اس کی بھی اجازت نہیں دی جائی اور research conduct کرتے وقت proper environment اور protection ملنا چاہیے research participants کو دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ research کریں گے وہ scientifically qualified ہوں گے ایسا نہیں کہ کوئی بھی راہ چلتے وے بندہ آکے بولے کہ میں اس پہ research کرنا چاہتا ہوں وہ شروع ہو جائے تو وہ disaster ہو گا پوائنٹ نائن کہ human subjects must be allowed to discontinue their participation at any time اگر میں as a research participant میں نے حصہ لیا اور پھر مجھے لگا کہ یہ صحیح نہیں ہے میرے پاس اتنا time نہیں ہے یا میں اس کو manage نہیں کر رہا یا مجھے کوئی رسک فیل ہوتا ہے تو میں researcher کو inform کروں گا کہ میں بس اب باقی آپ کے research study میں حصہ نہیں لے سکتا آپ میرا نام اٹھا دیں اور میرا ڈیٹا ضائع کر دیں میں اس میں حصہ نہیں لوں گا یہ اجازت ہونی چاہیے اور یہ اختیار بھی participant کے پاس ہونا چاہیے and the point point is کہ scientist must be prepared to terminate the experiment if there is a cause to believe that continuation will be harmful or result in injury کچھ research is ایسی ہوتی ہیں جو پہلے سے ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے کوئی خطرناک حالت یا ایسی condition آ سکتی ہے جو کہ فیوریبل نہ ہو تو جب سائنٹسٹ کو ریسرچ کنڈک کرتے وقت ایسی چیز کا پتا چلے کہ اب تو یہ جو ہے رسک بڑھا رہی ہے انجریز کر رہی ہے یا جس کی وجہ سے ڈیت کاؤز ہو رہی ہے تو ریسرچ ر ان سٹیڈیز کو کلوز کر دیں گے سو یہ تو نرمبر کوڈ گائیڈ لائنز ہیں اتھکل پرنسیپلز کی جو میڈیکل ریسرچ کو گائیڈ کرتی ہے جس میں ہیومن ان والمنٹ ہو اور یہ انیشلی فن لینڈ میں ہلسنکی میں نائنٹین سکسٹی فور میں ورلڈ میڈیکل اسوسیییشن کے ایک اجلاس میں ایک اسیمبلی میں ایڈاپٹ کیا گیا تھا اور اس کے کچھ جنرل پرنسیپلز ہیں نمبر ایک کہ پروٹیکٹنگ پیشنٹ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جو بھی ہو سب سے پہلے ہم نے پیشنٹ کے ہلتھ کو پریارٹائز کرنا ہے ان کو ہام نہیں پہنچانا چاہے ریسرچ ہو یا نہ ہو ریسرچ کا ہونا اتنا لازمی نہیں ہے پوائنٹ کہتا ہے کہ انسانی حقوق کو یہ غضب نہیں کر سکتا نالج کے لیے ہم انسانی حقوق کو غضب نہیں کر سکتے یا ان کو ہٹا نہیں سکتے جیسے کسی بھی میڈیکل ریسرچ کے لیے کسی کی زندگی صحت ان کی خودداری اور ان کی اٹانمی یا ان کی پرائیویسی یا کونفیڈنشیلیٹی کو ہم رسک پہ نہیں ڈال سکتے تیسرا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ رسک برڈنز اور بینیفٹس کو بیلنس کرنا ہے ان تینوں کو بیلنس کرنا ہے فورت پوائنٹ کہ سپیشل پروٹیکشن مست بی فور ولنرابل گروپ اور انڈیویجیل کہ جو ولنرابل گروپ ہیں بچے ہیں جیل میں کیت کیدی ہیں پریگننٹ فیمیل ہیں انڈیویجیل ہیں تو ان کو سپیشل پروٹیکشن ملنی چاہیے اور فیفت پرنسیپل ڈیکلیریشن آف ہلسنگی میں کہتا ہے کہ سائنٹیف ریکوائرمنٹ اینڈ ریسرچ پروٹوکول مست بی فالور جو سائنسی ریکوائرمنٹ ہیں ٹیکنیک ہیں پروٹوکول ہیں نیسیسٹیز ہیں اس کو ضرور فالو کیا جائے گا ورنہ تو ریسرچ کو نہیں علاو کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ کہیں بھی ریسرچ ہو کسی بھی ادارے میں ہو کسی بھی ملک میں ہو تو وہاں پہ اپنی ریسرچ ایتھکس کمیٹیز ہوتی ہیں ان کمیٹیز سے اپروول لینا لازمی ہے اور ان سے اجازت نامہ ان کی مرضی باقاعدہ اس چیز پہ ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے ریسرچ میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں سو اس کے بعد نیشنل کمیشن فور دی پروٹیکشن آف یومن سبجیکٹ آف بائیو میڈیکل ان بیہیوری ریسرچ یہ ایک نیشنل باڈی بنائی گئی یونائیٹ سٹیٹس میں جو کہ بائیو ایتھکس کی پالیسی بناتی رہی نائنٹین سیونٹی فور میں یہ وجود میں آئی اور اس نے بھی کچھ گولز بنائیں چار گولز اس کے ساتھ یہ کام کرتے کہ بائیو میڈیکل اور بیہیوری ریسرچ جو ہے اس کی باؤنڈری سٹ کی جائیں اور کیا ایکسیپٹڈ ہے اور کیا نہیں پھر اس کے ساتھ روٹین پریکٹس آف میڈیسن جو ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے بائیو میڈیکل ریسرچ میں ہم یہ فارمیسی ریسرچ ہوتی ہے نئے ڈرگز ٹیسٹ کرنا ویکسین بننا میڈیکل ایکوپمنٹ بننا یہ بائیو میڈیکل ریسرچ ہوتی ہے اور بیہیوری ریسرچ جس میں ہم کوئی انٹرونشن ایسی نہیں کرتے کہ وہ ہیومن ہیلتھ کو رسک پہ ڈال دے لیکن ہم ان کی پرسیپشن کو انیلائز کرتے ہیں اور کوئلٹی آف لائف کو جیسے جج کرنا ہوا اس طرح کی جو سٹڈیز ہوتی ہے وہ بیہیوری ریسرچ کہلاتی ہے دوسرا گول جو ہے نیشنل کمیشن کا وہ یہ ہے کہ رسک اور بینیفٹ کو کیا جائے فور اپروپریئٹ نیس آف ریسرچ کہ اس ریسرچ میں ہیومن انوالمنٹ اگر ہے تو رسک اور بینیفٹ کیا کیا ہے اور اپروپریئٹ گائیڈ لائنز بنائی جائے کہ ایک ریسرچ سٹڈی کے لیے کتنی سیمپل سائز ہونی چاہیے کس طریقے کی سیمپلنگ ہوگی مطلب پاپولیشن کون ہوگا ایج گروپ کیا ہے کون سے اتھنے کے ایریا میں ہے کیا مختلف اس کے جو پروٹوکولز ہیں وہ بھی ڈیفائن کیے جائیں کہ اگر ایک ریسرچ سٹڈی ہوگی جیسے بھی کوویڈ ویکسین تو اس میں اٹھارہ سال سے اوپر اور ساٹھ سال اور پورٹوکولز کہ ڈیفائن کرنا انفارم کنسنٹ کو ایچ ریسرچ سٹڈی انفارم کنسنٹ میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ آگے کی سلائیڈ میں ہم پڑھیں گے لیکن یہ اس نیشنل کمیشن کا ایک گول تھا تو اس میں کچھ اتھکل پرنسیپلز آجاتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں پڑھنا لازمی ہے اور وہ ہے پرنسیپل آف ریسفیکٹ فور پرسن پرنسیپل آف بینیفیسنس اینڈ پرنسیپل آف جسٹس ٹھیک ہے تو اتھکل اور انیتھکل ریسرچ کیا ہوتی اتھکل ریسرچ وہ ہوتی ہے جو کہ سینٹیفک پرنسیپل کو فالو کرتے وے کیریڈ آؤٹ کی جائے اور تمام یہ ڈیکلیریشن اور نوریمبر کوڈ اس کا خیال لکھا جائے جبکہ انیتھکل سٹڈیز وہ ہوتی ہے جو یا تو سینٹیفکل مس کنڈکٹ ہو یا فراڈ ہو یا اپنی طرف سے ڈیٹا بنانا ہو یا کوپی پیسٹنگ ہو یا ویڈاوٹ کنسنٹ سٹڈی کی ڈیٹا لیا جائے یا پھر وہ سوسائٹی کے گوڈ ویل کیلئے نہ ہو تو انیتھکل ریسرچ ہوتی ہے سو جو ہم نے وہاں میں پرنسیپل کی بات کی تو اس میں فرسٹ ون ہے پرنسیپل آف ریسپیکٹ فور پرسن کہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا فیصلہ خود لے سکوں اپنی لیے گول اور اپنی بہتری کے جو چیز میں بہتر سمجھتا ہوں جس دوسروں کو سے پریگنٹ فیمیلز ہیں ٹھیک ہے وہ اکثر کلینیشنل ڈاکٹر ان لوگوں پر ڈیپنڈنٹ ہوتی ہے یا پھر جو ہے آپ بات کر لیں بچے ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے یا ان کے پاس فیصلہ کرنے کی وہ تب نہیں ہوتی یا جو ہے وہ منٹلی ریٹارڈ یا منٹلی ال پیشنٹ جو ہے منٹل ایلنس کے ساتھ ہیں پاگل خانوں میں یا جو سائیکیٹرک ہاسپٹل جس کو کہتے ہیں ان ایڈر ورڈ ٹھیک ہے تو اس میں ہوتے ہیں وہ لوگ بنیادی طور پر ایمپیر اٹانومی والے ہوتے ہیں اور ان کو آسانی سے منپولیٹ کیا جا لائن زونی چاہیے ریسپیکٹ فور پرسن انسان ہے تو انسان کی قدر کرو گے ریسرچ بس یہ بتاتا ہے سو اس میں پھر آتا ہے سیلف ڈیٹرمنیشن میں فیصلہ کر سکوں کہ میں نے حصہ لینا ہے یا نہیں لینا کوئی زور زبردستی مجھ پہ نہیں ہوگی کوئر جن کا مطلب ہے force کرنا کسی کو کہ وہ آپ کے لئے کوئی کام کرے یا آپ کی بات مانے سو نو کورجین دیر ویل بی نو ابیوز اور پاور یوٹیلیزیشن کہ وہ آپ کا ڈیسیزن مانے جو پارٹیسیپنٹ ہوگا اور فل ڈیسکلوزر یا نو ڈیسیپشن مطلب جو بھی آپ سٹڈی کروگے تو پارٹیسیپنٹ کو اس کی پوری پوری انفرمیشن دوں گے ان سے کچھ چپاؤگے نہیں ڈیسیپشن نہیں کروگے دھوکہ نہیں دھوگے غلط نہیں بتاؤگے ٹھیک ہے فولی ڈیسکلوز کروگے اوپن کر کے بتاؤگے کہ یہ چیز ہے یہ ریسرچ سٹڈی ہے یہ رسک ہے یہ بینیفٹ ہے اتنے ٹائم کے لیے ہوگی اور آپ اگر اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو جب آپ یہ کریں گے تو پھر ان سے سائن لیں گے ان کا رازی نامہ اس پہ دستخط لیں گے تاکہ آپ بھی پروٹیکٹڈ ہوں اور وہ بھی ہوں اور جو اٹانومی والے لوگ ہیں ان کے لئے سپیشل پروٹیکشن ہوں سو پھر آتا ہے پرینسپل بینیفیسنس بینیفیسنس کا مطلب ہے فائدہ ہی فائدہ پہنچانا ہے اس میں نقصان کا تو کونسپٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے سو بینیفیسنس کا مطلب کہ یہ ریسرچر کی اتھیکل رسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ اپنے پارٹیسپنٹ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے میکسیمائز بینیفیٹ ان منیمائز دا پاسیبل حام جو رسک ہے حام ان کو منیمائز کیا جائے اور اس میں فریڈم فور حام ہو فرم حام ہو کہ نقصان سے آزادی ہو کوئی یہ نا فیل کرے یا کسی کو نقصان نہ پہنچے آپ کی سٹڈی میں فریڈم فرم ایکسپلائٹیشن غلط استعمال ٹھیک ہے کر رہے ہو آپ سٹڈی بیہیوریل ٹائپ کی مطلب ان سے ان کی جو پرسیپشنز ہیں یا ایکزیم کے حوالے سے فیلنگز کے بارے میں آپ بات کرو اور پھر بعد میں وہی ڈیٹا لے جا کے جو ایکزیم اتورٹی ہے ان کو غلط گائیڈ کر کے بولو کہ یہ لوگ تو یہ یہ کہہ فلا نہیں یہ کہا فلا نہیں یہ کہا اور پرسنری ٹارگٹ کیا جائے گلت استعمال کیا جائے اور رسک بینیفٹ ریشو کیا رسک اٹیچ ہیں کیا بینیفٹ ہیں ان کا ریشو کیا ہے رسک ہمیشہ کم ہونا چاہیے بینیفٹ زیادہ ہونا چاہیے جن سٹڈیز میں رسک زیادہ ہو ان سٹڈی کو کنڈکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ہے پرنسپل آپ جسٹس جسٹس کا مطلب یہ کہ سب کے ساتھ آپ انصاف کے ساتھ پیش آئیں جو بھی آپ کے ریسرچ پارٹے سے پڑھن رہے سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے یہ نہیں کہ کوئی آپ کا کزن ہے یا کوئی آپ کا دوست ہے جاننے والا ہے تو ان کو آپ ایکسٹرا بینیفٹس دو یا مونیٹری بینیفٹس دو یا ان کو انٹرونشن گروپ میں نہ ڈالو اور باقی ان کو جن کو آپ نہیں جانتے ان کو دوسری طریقے سے ٹریٹ کرو ٹھیک ہے سو یہ جسٹس نہیں ہوگا جسٹس کا مطلب ہے کہ سب کے لیے ایک ٹریٹمنٹ ہوگی ایک جیسی ہماری انٹریکشن ہوں جو ان کے ساتھ تو جسٹس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کلینک میں مریض آئے اور وہ ڈاکٹر کو بولے کہ میں آپ کے ریسرچ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتا تو اس کا مطلب نہیں کہ ڈاکٹر ان کی ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کرے گا ان تمام لوگوں کی ٹریٹمنٹ ایک جیسے ہوگی ایک ہی پروٹوکول پہ ہوگی یا ایک ہی طریقے سے ایتھیک لیکن وہ کی جائے گی ریسپونس بیلی کے ساتھ جو آپ کے ریسرچ میں حصہ لے یا نہ لے سب کی ایک ٹریٹمنٹ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ جو ہے دیورنگ دی سٹڈی فار ایک زیمپل نہیں ویکسین نکلی یا کوئی میڈیسن نکلی اور آپ کے دوست یا کچھ رشتہ دار جو ہے وہ اسٹڈی میں پارٹیسپیٹ کر رہے تو یہ نہیں کہ آپ نے ان کو کنٹرول گروپ میں ڈالنا ہے یا آپ کسی کے ساتھ بنتی نہیں تو آپ ان کو صرف انٹروینشن گروپ میں ڈالو ان پر ایکسپریمنٹ کرو یا پھر جو آپ کے جاننے والے ہیں دوست ان کو آپ کچھ پیسے بھی دو باقیوں کو نہ دو ٹھیک ہے سو فیر ٹریٹمنٹ فور آل سب کے ساتھ ایک جیسے سلوک کرنا ہے کوورجن زور زبردستی نہیں چلے گی زور زبردستی کو پریونٹ کرنا ہے اور رائٹ ٹو پریویسی کے مطلب وہ لوگ جو آپ کی سٹڈی میں حصہ لینا چاہتے وہ انونمس وہ اس طریقے سے لوگوں کو نہ شیر کی جائے کہ ان کی معلومات پرسنل انفارمیشن یا پرسنل ایڈنٹیفکیشن ہو سکے سو انسان کے بنیادی حقوق میں یہ کچھ چیزیں ہیں کہ ایک تو فیصلہ کرنے کا سیلو ڈیٹرمنیشن کا رائٹ ہونا چاہیے دوسرا پریویسی کا رائٹ ہے پھر انونیمیٹ ان کانفیڈنشیلیٹی کہ ان کی وہ انفارمیشن جو کہ سنسٹیف ہوتی ہے وہ انونیمس رہے کانفیڈنشل رہے اور ایسی انفارمیشن جس کی وجہ سے وہ غلط استعمال ہو کہ ان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ باقی لوگوں تک نہ پہنچیں پھر ٹریٹمنٹ ہو سب کے زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا اور اپنی لئے خود اپشن چیوز کرنا اور یہ پرنسپل تب وائلیٹ ہوتا ہے کہ اگر ریسرچر جو ہے کوئرس کرے مطلب یہ ہے کہ فورس کرے کہ وہ سٹڈی میں حصہ لے کوئر ڈیٹا کلیکشن کرے کہ آپ کے پارٹیسیپنٹ کو پتہ نہیں اور مرضی کے بغیر ان کا ڈیٹا خود ہی بناتے جائیں یا جیسے مریض سے آپ اجازت نہ لیں اور ان کے فائل سے آپ تیسٹ کا اور میڈیکل ریکارڈ تصویر لے کے موبائل میں پھر بعد میں استعمال کرتے تو یہ کوئر ڈیٹا کلیکشن ہوں کے اگر ان کو پتہ نہیں اور آپ نے ڈیٹا ان کی مرضی کے بغیر لے لیا اور ڈیسپشن کا مطلب ہے کہ مس انفارمنگ کے ہے ایک چیز آپ بتا دوسری چیز رہو تو یہ تین چیزیں سیل ویلیٹرمنیشن کے رائٹ کو ویلیٹ کرتی ہے جو لوگ دیمینش اٹانومی والے ہوتے ان کو زیادہ پروٹیکشن دینی ہوتی کیونکہ وہ انیبل ہوتے ہیں ان کے پاس وہ نہیں ہوتی کہ وہ خود سے انفارم کنسنٹ کرے ایک ذہنی معذور بچہ وہ آپ کو کیسے سائن کر دے گا یا وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کے لئے یہ ریسرچ سٹڈی ٹھیک ہے یا نہیں میجر آٹیزم والے بچے ہیں وہ کیسے ڈیسائیڈ کریں یا جو وہ لوگ جو کے لائف لانگ بیٹ پہ ہیں کسی بھی معذوری کی وجہ سے یا وہ لوگ جو جیل میں پچیس پچیس تیس سال گزار رہے تو وہ دیو انہ شٹانمی والے ہوتے سو ان کو سپیشل پروٹیکشن اور ان میں کون کون آتے ہیں لیگلی اور منٹلی انکمپیٹنٹ یا تو قیدی ہو گئے یا پھر ذہنی معذور ہو گئے نیونیٹس ان چیلڈرن آگئے ٹرمینیلی ال سبجیکٹس مطلب کینسر پیشنٹس جو ہوتے ہیں یا وہ جن کا علاج پھر ممکن نہیں ہوتا پیپل کنفائنڈ ٹو این انسٹیٹیوشن کالج کے سٹوڈنٹ ان سے آپ زبردستی ڈیٹا لو ان کو بولو آپ نے میری ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے ورنہ میں آپ کو کلاس میں نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا سو ایک یہ کنفائنڈ انسٹیٹیوشن ایک ہی ادارے تک محدود ہے ایک بانڈری تک محدود ہے ان سے آپ زبردستی کر کے ڈیٹا لو اور پریگنٹ وومن اور ان کے جو بچے ہیں فیٹسز ہیں وہ ڈیمنشڈ یا جو ولنربل پاپولیشن میں آتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ فیمیل کو نہیں پتا کہ فلا میڈیسن کا اس کے فیٹس پہ کیا ایفیکٹ ہوگا تو کلینیشن کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کریں اور سیف رکھیں سو جہاں پہ رائٹ ٹو پریویسی کی بات آتی ہے تو رائٹ ٹو پریویسی کا مطلب یہ ہے کہ میں ایز ای ہیومن مجھے حق ہو کہ میں چاہوں پہنچنی چاہیے اور کونسی انفارمیشن ان تک نہ پہنچ ہے ٹھیک ہے the circumstances under which private information will be shared or withheld from others ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ہیلتھ کے ایڈنٹیفائیبل انفارمیشن ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کیے جائے ٹھیک ہے سو یہ بنیادی طور پہ رائٹ ٹو پریویسی میں کیا کیا چیزیں آتی ہے نام جیگرافک انفارمیشن ان کے ڈیٹ آف بارت اور یہ سارے چیزیں فون نمبر سوشل سیکیوریٹی نمبر ایس ایس مینز میڈیکل ریکارڈ سرٹیویکیٹ ویڈیکل ایڈنٹیفائیور ڈیوائیس ایڈنٹیفائیور نیٹورک جو ویب سائٹس وغیرہ ہے آئی پی ایڈریسز ہیں فنگر پرنٹس ہیں وائس پرنٹس ہیں فوٹوز ہیں تو یہ تمام پرائیویٹ ڈیٹا میں آتا ہے یہ بداؤٹ کنسنٹ آپ نہیں شیئر کر سکتے کسی کے ساتھ اور ڈیٹا کو استعمال کرنے کے لیے ایگریمنٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ موبائل میں کوئی نئے ایپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ سے ڈیٹا یوز ایگریمنٹ مانگتے ہیں اور آپ ایکسپٹ کرتے ہیں ویڈاوٹ پر ڈے کہ آپ اس کو ریٹ کریں اور آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس پہ آپ کا بہت سارا پرسنل ڈیٹا ان کمپنیز کے پاس چلا جاتا ہے کیونکہ آپ نے ان کو کی بات کی جائے یا ہیلتھ کے ریلیٹڈ پلانز ہیں جیسے سرجری وغیرہ کیلئے سرجیکل کنسنٹ ہونا یا پھر ایمپلائر ہیں کہ وہ جو ہسپٹل میں کام کرتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی پرسنل ڈیٹا وہ مانگے کسی کمپنی میں آپ کام کر رہے تو یہ ایسی کتا ہے کانفیڈنشیلیٹی کا مطلب ہے کہ ریسرچر جو ہے لوگوں کی پرسنل انفارمیشن دوسروں تک شیئر کرنے سے خود کو روکے اور بریچ آف کانفیڈنشیلیٹی یہ ہے کہ ریسرچر کو پتا نہ ہو کوئی چوری چپے آئے اور ان کا ڈیٹا لے کر جائے یہ بریچ ہو جاتی ہے کانفیڈنشیلیٹی اور انانیمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کوڈ دے دیا ہر پارٹیسیپنٹ کو اور ان کے نام والا جو پیش تھا وہ الگ کر دیا اس پہ بھی کوڈ لکھ لیا اور جو ڈیٹا والا پیش تھا اس پہ بھی کوڈ لکھ لیا اب آپ کو کوڈ سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون سے بندے کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے تو اس کو انانیمیٹی کہتے ہیں اور جس طرح بینیفیسنس کی میں نے بات کی تھی بہتری بہتری اور فائدہ پہنچانا ہے تو رائیٹ ٹو پروٹیکشن فروم ڈسکومفرٹ ان حام کا مطلب ایتکس میں اس کو نون مل ایفیسنس کہتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو جائے آپ نے نقصان نہیں دینا یہ اور یہ ریسرچ پارٹسیپنٹ کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ بڑا ایمپورٹن پرنسیپل ہے اور یہ کہتا ہے کہ جن چیزوں کی ہم فیوچر میں ایکسپیکٹیشن وہ بھی possible نہ ہو مطلب وہ اس کی بھی اجازت نہ ہو نون مل ایفیسنس آپ کو اتنا بھی کرنے سے روکتا ہے نون مل ایفیسنس کہتا ہے کہ چاہے پرمنٹ ہو یا temporary discomfort ہو کسی بھی لیول کا وہ ایک ریسرچ ٹڈی میں نہیں ہونا چاہیے پرمنٹ ڈیمیج کا رسک تو بلکل نہیں ہونا چاہیے اور even certainty ہونی چاہیے آپ کو پتا ہو کہ یہ ڈیمیج پہنچے گا نہیں پہنچے گا اگر آپ کو یقین کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سٹڈی سیف ہے یا نہیں you can not conduct this kind of سٹڈی سو انفارم کنسنٹ کیا چیز ہوتی ہے سو انفارم کنسنٹ کا مطلب آپ سب کو پتا ہے جس طرح ہسپیٹل میں سرجری سے پہلے رازی نامہ فارم برتے ہیں وہ ایک انفارم کنسنٹ ہے اور یہی چیز ہمارے پاس ریسرچ میں بھی ہوتی ہے کہ جب ہم ریسرچ پارٹیسپنٹ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ اس ریسرچ سٹڈی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہم ان سے انفارم کنسنٹ سائن کرتے ہیں سو اس کو پراپرلی یہ آپ کی سٹڈی کو ایکسپلین کرتا ہے دوسری بات یہ ہے جن لوگوں سے آپ انفارم کنسنٹ لیتے ہو وہ کمپیٹنٹ ہو ان کے پاس وہ اختیار ہو کہ وہ اپنے لئے ڈیسائیڈ کر سکے میں نے اٹانومی والی لوگوں کا ذکر کیا تو وہ خود سے انفارم کنسنٹ نہیں سائن کر سکتے سو ایسے لوگ پھر ان کے بیہاف پہ ان کے نیکسٹ آف کے یا پھر جن کے پاس آتارٹی ہوتی ہے وہ انفارم کنسنٹ سائن کریں گے اور کنسنٹ کا ولنٹری ہونا یا رضا کارانہ طور پہ ہونا بہت لازمی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس سلائیڈ میں آپ کو کچھ پارٹس ہے جو آپ نے ایک انفارم کنسنٹ میں دینی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی ریسرچ ایکٹیویٹیز ہیں اس کے انٹروڈکشن ہو اس کی ایکسپلینیشن ہو اس کا پرپس ہو اور اس کے رسک اور بینیفٹس ہو ٹھیک ہے اس کے جتنے بھی الٹرنیٹیوز ہو وہ بھی سارے بتائیں پھر آپ کیسے کانفیڈنشیلیٹی اور انونمیٹی کو انشور کریں گے ان کو پارٹسپینٹ کے کو کیسے ڈیل کریں گے ٹھیک ہے آپشن ٹو ویڈرا کس طرح آپ جو ہے وہ پروسس کیا ہے وہ بھی بتائیں گے سہی ہے تو یہ تمام کمپونٹس جو ہے وہ انفارم کنسنٹ میں ہوں گے تو اب آتے ہیں ہمارے مین لاسٹ کانسپ جو کہ سائنٹیفک مس کنڈکٹر ہے اس کی طرف سائنٹیفک مس جو ریسرچ کا بیسک پروٹوکول ہے اس کو وائلیٹ کرے اور اس میں یہ فالسیفکیشن فیبریکیشن اور یہ سارے چیزیں آتی ہے تو میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں ایک تو مس کنڈکٹ یہ ہے کہ آپ کسی کو فورس کرے کہ وہ کوورجن کرے وہ آپ کے سٹڈی میں زبردست تھی آپ ان کو بولیں کہ حصہ لینا ہے نہیں تو میں آپ کو ٹریٹ نہیں کروں گا میں آپ کی کیر نہیں کروں گا دوسرا میں نے لاس سلائن بھی بتایا کوورٹ ڈیٹا کلیکشن کہ پارٹسیپنٹ کو پتا نہ ہو اور ہم جو ہے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرے that is کال کوورٹ ڈیٹا کلیکشن the تھرڈ one is ڈیسپشن ڈیسپشن کسی اور چیز پہ ہو اور آپ ان کو انفارمیشن کوئی اور طریقے کی دو تو یہ ڈیسپشن کہلائے گا پھر فیبریکیشن ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے ڈیٹا بنانا میکنگ اپ ڈیٹا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا اور بولنا کہ یہ مجھے پارٹسیپنٹ نے بتایا تو خود سے ڈیٹا بنانے کو فیبریکیشن کہتے ہیں اور فیبریکیشن مطلب کہ مریض نے آپ کو ڈیٹا دیا لیکن آپ کو پسند نہیں آیا آپ اپنی فیور کے لیے مریض کا ڈیٹا خود سے چینج کرو اس کو فیبریکیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو فیبریکیشن ڈیٹا اگزیسٹ نہیں کر رہا آپ خود سے بنا رہے ہو اور فیبریکیشن کا مطلب کہ ڈیٹا آپ کو مریض نے دیا تو صحیح لیکن وہ آپ کی مرضی کی حساب سے نہیں تو آپ اس کو فیبریکیشن کہتے ہیں اور پلیجرزم کا مطلب کپی پیسٹنگ کہ آپ دوسرے کے آئیڈیاس کو کپی کرو ان کی اجازت کے بغیر یا جو ہے وہ آپ پروپرلی سائٹ نہیں کرو ان کا ریفرنس نہ دو اور ان کا میٹیریل استعمال کرو اس کو پلیجرزم کہتے ہیں سو سائنٹیفک مس کنڈکٹ کو انڈسٹینڈ کرنے کیلئے ہمارے پاس آؤٹکم کا پریڈکٹ کرنا بہت ضروری ہے ہم آؤٹکم کو کیسے پریڈک کو اسیس کریں گے اور بینیفٹ ریسک ریشو نکالیں گے تو اگر تو ریسک جو ہے بینیفٹ سے زیادہ ہے تو ہم سٹڈی کو ریجیکٹ کریں گے اور اگر بینیفٹ زیادہ ہے ریسک سے سٹڈی کو اپروف کریں گے ٹھیک ہے یہ کچھ پوائنٹ ہے جب ہم ایتکس کے پوائنٹ آف یو سٹڈی کو کرٹیکلی اینالائز کرتے ہیں کہ اس میں اپروفل دیکھتے ہیں کہ ریسرچ بورٹ سے اپروفل لیا ہے جو پارٹیسپ انٹ تھے لیگلی آترائز تھے ٹھیک ہے اس طرح سے جو رائٹس تھے پارٹیسپ انٹ کے دیورنگ سیمپلنگ ڈیٹا کلیکشن اور انیالیسز وہ سارے منٹینڈ تھے اور پرائیویسی کا کیا کنڈیشن تھی اور بینیفٹ رسک ریسو کیا تھا آج کے لیکچر کے یہ ریفرنسز ہیں اگر کوئی 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 سکتے ہیں تاصلید سکتے